اسلام علیکم میرا نام ساکیر زفر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکی ٹیکنیکل ساکی ٹیکنیکل میں یہ ہماری پورٹین ویڈیا ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس اگر لاغ ان یوزر ہے اس کے پاس لاغ ان شو ہو جائے اور اگر ہمارے پاس یوزر کریئیٹ نہیں ہوا تو اس کے پاس ریجیسٹریشن سکنی شو ہوا یہ ہم کیسے کریں گے کوڈ میں جا کر دیکھتے ہیں اس سے پہلے اس کوڈ کو ہم میں رن کرنے کے لیے جس طرح ہم ہمارے پاس لائف سیکل ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے تو بسیکل ہمارے پاس لائف سیکل ہوتا ہے اگر ہم یوز ایفیکٹ استعمال کر رہے ہیں اور ہم ہم اپٹی ارائی یا ڈیپینڈنسی ارائی نہیں دیتے تو یہ ہمارے پاس چلتا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اس کو اگر ہم رن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھتے گا ہمارے پاس اس کو ہمارے پاس چلتا جا رہا ہے اسی طرح یہ تھا ہمارا component اور اسی طرح ہم دوسری ایکزمپل دیکھتے ہیں دوسری میں ہم ہم ڈیپینڈنسی ارائی دیتے ہیں two. کہ یہ ہمارے پاس چلتا جائے گا اب ہم اس کے دیپنڈنسی array دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس چلے گا ہمارے پاس دیپنڈنسی array دیئے ہوئی ہے اور وہ ہم نے دینی ہے ایمٹی جب ہم نے یہ ایمٹی تھی تو ہمارے پاس یہ ایک ٹائم ہی رینڈر ہوگا آپ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا جبکہ دوسرا ٹائم رینڈر ہو جو اب اس کو بھی مزید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اگر ہم دیپنڈنسی میں ہم نے چیز اپ ڈیٹ کروانی لائکہ ہم نے ایک سٹیٹ بنائی ویہ کاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو جب ہم کاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو تب ہی ہمارے پاس یہ چیز تینڈر ہوگی چیز تینڈر ہم اپ ڈیٹ کروں گا دن ہی یہ چیز اپ ڈیٹ ہوگی یا درواز اپ ڈیٹ نہیں ہوگی یہ تھا ہمارے پاس لائف سیکل اور ہم یوز ایفیکٹ کو اسمال کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں کے چیزوں میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا ہے کوڈ میں کوڈ میں جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک یوز ایفیکٹ لینی ہے ہم نے ادھر لینی ہے یوز ایفیکٹ سب سے پہلے آپ نے یوز ایفیکٹ کو جب آپ نے کرنا ہے تو یہ میرے پاس بائی ڈیفالٹ اوکر ایمپورٹ ہو چکی ہوگی ایکٹ کے پاس یہ دیکھئے گا میں آپ کو کوڈ کو اپر کر دیکھوں تو یہ میرے پاس یوز ایفیکٹ جو ہے میرے پاس اپ ڈیٹ ہو چکی ہوئی ہے تو نیچے کوڈ میں جا کے ہم نے ایتھر کیا ایڈ کرنا ہے ہم نے سیمپل لوکل سٹوری جوالا ڈیٹ ہے ایڈ کر دینا ہے تو ایدھر ہم تو سکر میں خود ہی نوٹ ڈوم کر لیتا ہوں لوکل سٹوری اس کو ویریابل میں سٹور کیا ہوں بہت ہی لے لیتے ہیں لوکل سٹوری ڈاٹ گیٹ آئیٹم کنٹرول ایس کرتے ہیں اب میرے پاس یہ پیج جب میں کوڈ میں جاتا ہوں تو میرے پاس بار بار یہ ریڈ ایڈر ہو رہا ہو تو ریفرش کر لیتا ہوں اب میرے پاس یہ یوزر ہے کر دینا لاغاؤٹ کرتا ہوں اب لاغاؤٹ کرنے کے پاس میرے پاس یہ وان ٹائم ہی ریڈر ہونا نہیں تو وان ٹائم ریڈر کرنے کے لئے میں نے کیا کرنا ہے سیمپل ایدھر ڈیپینڈنسی یہ میرے پاس وان ٹائم ہی ایڈر ہوگا اب اس کو ایک اور کام ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ریڈریکٹ کرنا ہے ریڈریکٹ ہم نے کرنا ہے اس کو ہوم سکرین پہ ہم اس کو پیسٹ کر لیں اپنا کام کرنے کو ساتھ ہم نے اب اس کو ہمارے پاس اوپر ہم نے دیا اور ریڈریکٹ کرنا ہے یہ ہم نے کس پیس بھی کرنا ہے اگر ہمارے پاس آت ہے ہمیں یہ ریڈریکٹ کر دیں ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے ریڈریکٹ ہوں ہم سے پہلے تو آت نہیں ہے ہمارے پاس ریڈیسٹریشن کی سکرین آگی ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی نام لے سکتے ہیں فاغ کر لیتے ہیں ہی طرح ہم کر لیتے ہیں فاغ ایمیل ہم پاسپورٹ دے لیتے ہیں ہم ریڈیسٹر کر لیتے ہیں اب میں نے کر لیا ہے ریڈیسٹر میں جب ریفریش کروں گا میرے پاس ریڈیسٹریٹر کی سکرین کی جگہ میرے پاس ہی ہو جائے گی اس کو کرتے ہیں میرے پاس آگیا اب محبوم پہ بھی جاتا اپ ڈیٹ پہ بھی جاتا جیسے ہی میتر سے جو یوزر ہے میرا میں اس کو کر دوں گا ڈیلیٹ میں یوزر کو کلیر کر دیتا ہوں جب میں ریفریش کروں گا تو میرے پاس یہ دے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میٹ کر دوں آپ کو یہ ویڈیو سکتے ہیں ویڈیو میں ہم سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں